اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ذلکر مین کا نام سکندر ہے یہ حضرت خیضر علیہ السلام کے خالہ ذات بائی ہے یعنی حضرت ذلکر مین حضرت خیضر علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے ہیں حضرت خیضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں لمبردار رہے ہیں یہ حضرت ثام بن نوح علیہ السلام کے اولادنے سے ہیں اور یہ ایک بڑیہ کے اقلوت فرزان رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مجتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وسیجتیں بھی فرمائی دی صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بندہ صالحہ ہے جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذلکر نین کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کے نارے کا چکر چکر ذلکر نین کا معنی یعنی دو سینگوں والا ہے اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو کرن ختم ہو گئے یعنی دو سو سال ایک سو سال کا ایک کرن ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے اس لیے ان کو ذلکر نین کہا جاتا تھا اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے ان کی وجہ سے ان کو ذلکر نین کہا جاتا تھا کیونکہ ذلکر نین کا مطلب ہی دو سینگوں والا ہے اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف اُبھار تھے جو سینگ جیسے نظر آتے تھے اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی کہ کیونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الترفین اور شریف زیادہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذلکر نین کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت فلکر نین کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تھی دنیا میں کل چار ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی ان میں سے دو مومنین تھے اور دو کافر مومنوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام اور ذلکر نین ہے اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے اور تمام روئے زمین کے ایک پانچ میں بادشاہی اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا نام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ہے قرآن مجید میں حضرت ذلکر نین کے تین سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو صورت القحف میں ہیں ہم یہاں پر قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریح کرتے ہیں بیان کرتے ہیں جن کی رودات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے پہلا سفر حضرت ذلکر نین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گا اس لیے حضرت ذلکر نین نے مغرب کا سفر کیا آپ کے ساتھ حضرت خیزر علیہ السلام بھی تھے وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا مگر حضرت ذلکر نین کے مقدر میں نہیں تھا یعنی حضرت خیزر علیہ السلام نے آب حیات کا پانی پیا ہیا اور حضرت ذلکر نین آب حیات کا پانی پینے سے محروم رہ گئے اس سفر میں آپ جانبے مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں تیہ کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچیں کہ انہیں سورج غروب کے وقت یعنی سورج کے غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوب تھا نظر آتا ہے اسی طرح حضرت ذلکر نین کو بھی سورج ایک کالے چشمے میں ڈوبتا نظر آیا وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال کھانے ہوئی ان کے سوا کوئی دوسرا لباز ان کے بدل پر نہیں تھا اور دریائی مرتع جانوروں کے سوا ان کی غزار کا کوئی دوسرا ذریعہ یا سمان نہیں تھا یہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت ذلکر نین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بیشمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگ جو ہیں تو حضرت ذلکر نین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گیرہ گیرہ ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کرتا چلانچہ کچھ تو کچھ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو حضرت ذلکر نین کے پاس ایمان قبول کر لیا اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مقتول ہوئے دوسرا سفر پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی امارت اور مکانات نہیں ہے ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کے تلاش میں لگ جاتے تھے یہ قوم منطلق کہلاتے ہیں حضرت ذلکر نین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر ارائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر بڑے رہے ان کو تیہ تیہ کر دیا تیسرا سفر پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا یہاں تک کہ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان سدین کے لفظ کا مطلب ہے دو پہاڑوں کے درمیان جب حضرت ذلکر نین دو شمال کی جانب سفر فرمایا اور دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان دی ان کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی ان لوگوں نے حضرت ذلکر نین سے یا جوج مجوج کے مزالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے یہ یعفت بن نو علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے یہ لوگ بلا کے جنگجو خونخوار اور بلکل ہی وحشی اور جنگلی جو بلکل جنگروں کی طرح لہتے ہیں مصم ربی میں یہ لوگ اپنے گاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور تمام سبزیاں کھا جاتے تھے اور خوشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سامپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے یہ یا جوج مجوج کی بات ہے حضرت عزیز جلکر نین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یا جوج مجوج کے شر اور ان کی ازار سانیوں سے بچائی اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی تو حضرت عزیز جلکر نین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے مجھے سب کچھ دیا ہے بس تم لوگ چسمانی محنت سے میری مدد کر چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد خدوائی ہوئی جب پانی نکل آیا تو اس پر پگلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختیں چنکنکن ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس نے آگ لگوا دیا اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی پھر پگلائے ہوا تانبہ دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہائک مستقن دیوار پر دیا قرآن مجید کی صورت القحف میں حَتَّى اِزَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ سِ لے کر مِنْ اَمْرِنَا يُسْرَا تَقْ پہلے سفر کا ذکر ہے پھر سُمْ اَتْبَعَ السَّبَبَ سِ لے کر خُبْرَا تَقْ دوسرے سفر کا تذکرہ ہے اور سُمْ اَتْبَعَ السَّبَبَ سِ لے کر وَقَانَ وَعْتُ رَبِّ حَقَّ تَقْ تیسرے سفر کی رودات ہے یہ قرآن مجید کی صورت القحف میں ہے حدیث شریف میں ہے کہ یجوج و مجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بار جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل کو توڑا لیں دوسرے دن جب وہ لوگ پلٹ کر آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑا لیں گے یعنی جب وہ شام کو دیوار کو توڑتے توڑتے شام ہو جائے گی اور شام کو جب وہ اگلے دن کے لئے پلٹیں گے واپس تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑا لیں گے ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ بھار ہوگا اس کلمہ کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گے یہ قیامت کے قریب کا وقت ہوگا دیوار ٹوٹنے کے بعد یہ جوجہ مجود نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے چشموں اور طلابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھار ڈالیں گے یعنی جانوروں کو بھی اور درختوں تک کو بھی کھار کریں گے اور تمام چشموں کا اور طلابوں کا پانی پی کر ختم کریں گے زمین پر ہر جگہ میں پھیل جائے گے یعنی زمین پر ہر جگہ پھیل جائے گے مگر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ دا غلط نہ ہو سکے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیلا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے قرآن مجید میں ہے یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یا جوج و مجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دعا سے مجھے ان کے بڑیت میں ہے کھولے پیدا کھولے پیدا جائیں گے کھولے پیدا کھولے پیدا کھولے پیدا موسیقی